اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بے رنگ کے آنے والے اپیسوڈ بہت ہی زبردست ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اینی ایمل سے کہتی ہے میں نے آج تک اتنی خودگرس اور چالاک عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی میں نے فاقرہ کی حقیقت کا پتہ لگا ہی لیا ہسپیٹل میں جب میں گئی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے یہ عورت میری جان کے ساتھ کھیل رہی تھی اور مجھے مرنے کے لیے اس نے چھوڑ دیا تھا صرف اور صرف اپنے پوتے کے لیے اب میں ایمل کہتی ہے یہ ساری باتیں میں تمہیں بہت تفق کہہ چکی تھی اور میں حیران اور پریشان بھی تھی ان کا بدلتا ہوا رویہ دے کر لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے پیچھے ان کی سازش کیا ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ ڈاکٹر نے تمہیں ایسا کیا کہا جسے تم سن کر اتنا زیادہ پریشان ہو گئی اور اپنی ساتھ سے نفرت بھی کرنے لگی ہو جواب میں اینی کہتی ہے ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے فاخرہ نے ان کو بہت زیادہ پیسے دینے کا کہا تھا اور یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ آپ ان کے پوتے کو بچائیں جواب میں ایمل کہتی ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد دونوں بہنوں کی قسمت ہی ایسی ہے ہم جائیں تو اپنا درد کس کو سنائیں یہاں تو کسی کی چلتی بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ عورت اپنے آگے کسی کی چلنے دیتی ہے ہم بے بس ہیں ان کے بچے تک یہاں کے بے بس ہو چکے ہیں دن ان کو اپنی حیثیت کا بھی پتا چل جائے گا اور وہ دن دور نہیں ہے جب ان کی اولاد ان کے سامنے آگر کھڑی ہو جائے گی آخر کب تک وہ ان کی اس طرح کی بدسلوکیوں کو برداشت کرتے رہیں گے جواب میں ایمل کہتی ہے تم دیکھ لو شہریار کتنا ڈرتا ہے اپنی ماں کے سامنے بلکل بھی نہیں بولتا لیکن پھر بھی اسے میں کتنا کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ میری ایک بھی نہیں مانتے دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے فری اپنی ماں سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے افان بھائی کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور بہت ہی جلد یہ بات وہ آپ سے بھی کرنے جا رہے ہیں اور آپ سے شادی کا بہت تقاضہ کریں گے آپ ذہنی طور پر تیار رہیں گے آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ میں فاقر اپنی بیٹی سے کہتی ہے میں پہلے ہی آج ازار چکی ہوں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی سے اب میں افان کو اس طرح کی کوئی بھی ہماکت نہیں کرنے دوں گی جہاں میرا دل چاہے گا میں اس کی شادی وہیں کرواؤں گی اور ایک دفعہ افان کو مجھ سے اس بارے میں بات کر تو لینے دو اس کے بعد میں اسے بتاتی ہوں آپ میں فری کہتی ہے مجھے لگتا ہے آپ بیباس ہوں گی اپنے بیٹے کے آگے جیسے آپ شریعہ بھائی کے سامنے بیباس تھی آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی اور وہ بہت جلد اپنی پسند کی لڑکی اس گھر میں لے کر بھی آ جائیں گے ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا